مزکر دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خود سوں گے ویلکم ٹو بھائی نیو لوگ اور صبح کے سمیں ہو گیا آٹھ بچ چکے ہیں اور ہم نے یوگ وغیرہ سارا کر لیا اور اس کے پاپا آج لگے ہیں اوپر صفائی کرنے کے لیے میں دکھا دیکھتی ہوں آپ کو اوپر جا کر اور آج موسم بھی عجیب سا ہی ہو رہا اور جو کل کپڑے دھوئے میں نے کچھ نہیں رکھے نیچے اور ایک کورسی رکھی اوپر کیونکہ رات میں نے اتار دیا تھے موسم کی بننے سے تو کبھی ہوا ہوگا آجا دیکھو آج موسم بادل ہو رہا اور اس کے پاپا گھومنے گئے تھے اوپر تو وہ کہہ رہے تھے ہلکی ہلکی بڑھ ساتھ ہوئی ہو رہی ہے تو یہاں تو آج موسم خراب ہے اور ہلکی آ بھی گئی کوئی کچھ بھونسی اور ادھر یہ دیکھتے دونوں بھائی آج صبح لگ گیا ہے اسٹور کی صفائی کرنے میں ہوگی کیا اس مطلب تو نکالنا پڑا گا بہت سارا نکالنا پڑا گا سامان یہاں پہ یہ دونوں بھائی لگے ہیں اس کی سٹور کی صفائی کرنے میں اور اس کی چھ مہینے میں تو ایک بار ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہمارا جیسا دکان کا اوپس کا گھر کا جو بھی سامان فالت ہو ہوتا ہے سارے جیسا بہت سارے سامان ہو جاتے ہیں جیسا ان لائن کچھ مگتے ہیں گتے باتے یا پھر کچھ بھی سامان خراب ہو جاتا ہے وہ سارا یہاں پہ ہی جمع رہتا ہے ان کا اور یہ دیکھیں آج کرنے لگے ہیں دونوں بھائی لگے صوبہ ہی صوبہ اور بس میں تو آئی تھی پہلے میں تو یوگ وغیرہ کر دی تھی پھر میں آکا دیکھا اپنا لگ رہے ہیں یہ کہنے لگے اصل میں ان کو کچھ رکھنا تھا سامان ہاں کھولا رکھنا تھا نیچے سے تو اس کے لیے جگہ کر دیں کہ جگہ پھر سوچائے انہوں نے کی صفائی کر دیں گے اور دو ویسا تو کافی سارا اس میں ایسا سامان ہے جو مطلب کبھڑی کو بیچنا ہے تو وہ سارا نکال کر دیں گے جب دیں گے دیں گے اور میں ان کو کہتی رہتی ہوں کہ دے دو دے دو یہ دیتے نہیں سارا یہاں بھر دیتے ہیں سامان سارا یہاں لگ رہے ہیں دونوں بھائی میں کر رہے ہیں اس کی صفائی اور میں چلتی ہوں نیچے مجھے ابھی کرنی ہے اس کی صفائی اور پھر نہ دوں کے اپنے کھانے کی کھانے لاؤں گی اور یہ کپڑے بھی رات میں نے اتار دیا تھے سکھے ہی ابھی نہیں ہے کیونکہ ہی رات بھی بادل سا ہی آگیا تھا اور ان کو بھی ابھی تو ایسا ہی رکھیں موسم کے پڑا رہے کسی موٹی موٹی بندے کی آگی بندے آگی موٹی موٹی ہیں بندے آگی مکہ موٹی موٹی جال بھی ڈکھنا پڑا گا یہ دیکھو جی آگی باری سے موٹی موٹی ہیں پوری تو میں چلتی ہوں نیچے تو یہاں پہ میں تو کیچن میں لگی ہوئی تھی بچوں نے ناس تا بگیرہ کر لیا تھا اور گھڑو کو میں نے بول گیا میں نے کہا بیٹا آج کر دے یہ مندیر کا مندیر جو بنایا تھا ان سامان کو سارا اٹھا دے گی جو یہ ریڈیمنٹ والی مالا ہیں ان کو تو رکھ دے گی اٹھا کے اور جو فول والی ہے مطلب فریس والے فول ہے جو ان کو الگ کر دے گی ان کا پھر کمپوشٹ وغیرہ کچھ بنا دیں گے تو ان کو ایک پنی میں باندے گی اور بس میں نے بتا دی میں نے کہا بیٹا کر لے تھوڑا تھوڑا کیونکہ میں لگی ہوئی تھی کیچن میں اور بچوں کو تھوڑا تھوڑا بتا گئے اسی طریقے سے ہو جاتا ہے ویسے تو کری لیتے ہیں بچے یا نہیں ہے کی کرتے نہیں ہے تو مجھے چل کر لے میں نے اس کو لفا پہ دے دی دو بڑے بڑے ایک میں اس نے وہ باندھی ہے اور ایک میں کر دے گی مالا فول والی اور پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کو جو یہاں پہ نہ دیا ہے پاس میں وہاں پہ ڈال دیں گے جو یہ فول ہے لیکن پھر اس کے پاس پہ کہنے لگے کہ نہیں ان کو گملے میں رکھ دیں گے مٹی میں دبا دیں گے تو ان کا جو کمپوشٹ ہے وہ بن جائے گا پھر پودوں میں تل جائے گا تو ان کا ٹھیک ہے تو میں نے مکبٹے رکھ دے پنی میں تو یہاں گھڑوں نے سارے باندھ کے رکھ دیا ہے اس کے بعد جو یہ کپڑے ہیں چنری وغیرہ یہ بھی یہ تیہ کر کے رکھ دے گی بعد میں میں ان کو دھو کے رکھ دوں گی ابھی تو ٹائم نہیں تھا مقعہ ان کو فولڈ کر کے رکھ دے بعد میں جب بھی ٹائم ملے گا مجھے تو میں ان کو دھو کے بوش کر کے اچھے سے پھر سنبھال کر رکھ دوں گی کیونکہ آج کل تو آپ بھی بول ہی رہے تھے کہ تیز دوار آئیں گے شروع ہوئی چکے ہیں اب تو ان کی ضرورت پڑتی ہی رہے گی تو یہاں پہ بس وہ جھاڑ جھاڑ کے اپنا کر دیئے ان کو فولڈ کر کے رکھ دے گی یہاں پہ ٹیبل پہ تو بعد میں میں ان کو سنبھال کر رکھ دوں گی جب میرا تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ کچھ بھی کام ایسے کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم چاہیے ہوتا ہے تب یہ کام ہوتے ہیں تو میں اپنا کچنگ میں پہلے ناستہ وغیرہ بنایا سب نے کر لیا ہے اور بس اس کے بعد پھر میں اور اس کے پاپا بھی کر لیا تو یہ ہمارے ساتھ ہی بول رہی ہے ادھر بلکہ اس کے پاپا نے بھی کر لیا تھا پھر میں بھی لے آئی تھی اپنا میں بھی یہاں بیٹھ گی تھی اور بس یہاں پہ دے کے باتتے بھی چل رہی اور کنیا سائد کر کے چلا گیا ہے دکان پہ اور بس یہ بیٹھے ہیں اپنا یہاں باتتے بھی چل رہی اور ایشو تو دھر گئی ہوئی ہے گھڑو ہے یہاں پہی تو بس اپنا کھانا پینا چل رہا تھوڑی سے صبح ڈسکرسن سا ہو جاتا ہے کیسے کیسے کام کرنا کیا کرنا آج اگر کچھ ایکسٹرہ کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ ہو جاتی ہے کہ کیا کرنا آج ایکسٹرہ کرنا ہے کہیں جانا آیا کچھ بھی اسی سال سے تھوڑا سا دس منٹ بیٹھ کے اس بات کو مطلب بات کر لیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہماری دن چریہ ہے وہ آج کیسے رہے گی کیسے کیسے ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو وہی اس کے پاپا کو جو کچھ کرنا بلکہ ان کو جانا تھا گاڑی کے کور چڑھوانی کے لیے سیٹ کے کافی دن سے سوچ رہے تھے لیکن پھر بھی ساہت جا بھی نہیں پائے بول بھی رہتے کہ آج مجھے جانا لیکن پھر ان کے کچھ نہ کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جروری کیسے جو کرنے ہی ہوتے ہیں پھر انہیں ٹائم نہیں ملتا سام ہو جاتی ہے بلکہ آج کیا ہی رہتے کہ سیٹرڈے آج میں چلا جاؤں گا بات بھی کری تھی اور یہاں بس پھر میں آگئی تھی ناستہ وغیرہ کر کے اپنے کیچن میں کیچن کے کر دیئے سارے برطن وغیرہ کھلی ہے اور صبح ہی صبح تو بلکل ایسا رہتے ہیں جسا بھنڈارہ نہیں چلا رہتا خوب بڑا پریوار سا ہو ایسا ہی میری سوئی روج ہی بھکری رہتی ہے لیکن بعد میں پھر میں اس کو سمیٹھ دیتی ہوں میں زیادہ صبح ہی مطلب وہ نہیں کرتی ہے میں آرام سے سانتی سے اس لیے کرتی ہوں کیونکہ پھر مکا آرام سے کرنا ہے ابھی جتنا بھی جو گرہ پھیلارہ میرے مکا ناشتے کا ہو جائے گا پھر آرام سے میں کرتی رہتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے اب آپ دیکھ سکتے ہو میری کیچن بلکل کلین ہو چکی ہے سارے برطن ڈب دے وغیرہ سب کچھ میں نے سیٹ کر دیا اور میری ڈیلی کا یہی روٹین ہے تو صبح ہی میرا گھر پورا فیلارہ رہتا ہے لیکن بعد میں مجھے اس بات کا ہے کہ میں بعد میں سکون سے پورے گھر کو سیٹ کر دیتی ہوں یہاں کیچن میری ہو گئی ہے بلکہ آنٹی آگئی تھی ساید آنٹی کرنے لگی تھی برطن اور یہ جو ٹیبل ہے یہ جو وہ پوجہ کی تھی جہاں پہ کانہ جی کا مندر بنایا تھا وہاں پہ رکھی تھی یہ میں نے ڈریسنگ والی تو یہاں پہ یہ میں لیا ہوں واپس کیونکہ وہ چھوٹی سی ٹیبل رکھی تھی اس پہ سارا سمان سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا چھوٹی ہے یہ ٹیبل جو سٹھول سا ہے تو پھر میں نے دوبارہ یہ والی ٹیبل لگا دیا ہے یہ اس کے سامنے سیٹ بھی رہتی ہے اور ایک یہ جو میرا رہا ہے یہ تھوڑا کمجور سا ہی ہے تو اس کو یہ سپورٹ بھی دے دیتی ہے اس لئے زیادہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے جو بھی سمانی اس پہ رکھا تھا یہ ڈریسنگ والا تو سارا میں لگا دوں گی اس کے اوپر ہی اور بس اس کو کر دوں گی اچھی طریقے سے سیٹ تو سارا میں نے کلین کر کے اچھے سے ساپ سکر کے رکھ دیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم سا تو لگتا ہی ہے تو میں نے سارا لگا دیا ہے سامان کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ ایکسٹرا جیسا کلپ روڑ وغیرہ خراب ہوئے رہتے ہیں وہ میں نے سارے نکال دیے اور روم میرے دونوں سیٹ ہوگے دونوں میں نے کر دیا ہے کلین اب اس کے بار بار یہ آگئی ہے باہر کی اور یہ ساڑی میں نے رات صبح تہی پھیلا دیتی اوپر سے لاکے گلی تو تھی نہیں تھوڑی سی سلی سی تھی میں کہی سوک جائے گی اس کو پھر میں نے تیہ کر کے اب رکھ دوں گی بعد میں کیونکہ پہنی تو جائے گی اب پریس کر کے ہی ابھی میں اس کو پریس کر کے نہیں رکھوں گی ساریا میں زیادہ تر جب پہنتی ہوں نا تب ہی پریس کرتی ہوں کیونکہ پہلے نا اگر رکھ دو نا ان میں سلوٹ ہی رہتے ہیں مطلب اتنے اچھے سا پھر پیلن جاتی تو میں ایسا ہی فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی بس اس کے بعد جو باہر کا ایریا میں وہ بھی کلین کر دوں گی اپنے گھر کو کل دوں گی ساتھ سترا بلکل ایک تم کلین اور یہاں پہ اپس کا تو خیر صبحی مطلب جو باہر والا روم ہے ہمارا اس کا تو میں نے صبحی کر دیا تھا اس کے بعد بس اپنا دھیرے دھیرے اسی طریقے سے کل دوں گی سارا یہی دن چڑیا ہوتی ہے ہماری تو کورا دن صبح سے اٹھو اپنا گھر کا کھانا پینا اور یہی ہوتا ہے مطلب میڈل کلاس فیملی کا میرے حساب سے کیونکہ اگر جس کو باہر جانا ہے جو وغیرہ کرنے کے لئے تھوڑا سا ان کا تو روٹین چینج بھی ہوتا ہے بٹھ ہمارا تو یہی ہے گھر میں ہی رہنا اپنا پہلے کھانا پینا بناو پھر گھر کی ساپ سپائی کرو کپڑے وغیرہ جو دھونے وہ کرو سارا ایسے ہی چلتا رہے تو یہ کپڑے میرے جو کل کے رکھے تھے اب تھوڑا موسم مجھے لگ رہا ہے کھلا تو میں ان کو بھی لے کے جاتی ہوں اوپر ان کو کھیلا دوں میرے تو جی کام میرا ہو گیا ہے نیچے کا سارا ساپ سپائی کا اور اب آگے اوپر بھاریس ہو کے رکھ چکی ہے میں نے دکھایا تھا پہلے جب بندے آگی تھی تو اچھی باریس ہو گی تھی تھوڑی سی اور اب انہیں یہاں کپڑے پھیلا دوں کیونکہ کپڑوں کا پورا چکٹا لگ رہا جو نیچے رکھے تھے وہ بھی لیا ہی میں اور یہ دیں تو یہاں پھیلا دیتی ہوں ساروں کو ہوا سی نکل جالی فرینٹ کہ کپڑے میرے پھیل چکے ہیں چار رو سائیڑ کپڑے ہوں گے دیواروں پہ بھی ڈال دیے کیونکہ کافی سارے ہیں اس لیے میں نکلنی ڈال لیتے زیادہ کی وجہ سے اور ادھر بھی تار پہ ڈال دیے اس لیے پہ بھی تو پھیلا دیے موسم تو ابھی ایسا ہی ہے زیادہ دھوپ تو ہے نہیں بادل سا ہی ہے لیکن پھر بھی سوک جانگے تھوڑی سی کبھی دھوپ نہیں کل رہی کبھی ہوا سی چل رہی تو یہاں بس اب میں چلتی ہوں نیچے نیچے کروں گے اپنا چو رہ گیا وہ کام موسیقی